بائی چانس ٹی وی کے بائی دا وے ویورز کو اہلین و سیلین موسٹ خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوس مزمیل خان ویورز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرکٹ ورلڈ کپ شروع ہو چکا ہے کہ کرکٹ ورلڈ کپ شروع ہو چکا ہے تو جہاں کرکٹ ورلڈ کپ شروع ہاتا ہے وہیں عوام کا جنون بھی اسمانوں سے باتیں کرنے لگتا ہے ایسا ہی کچھ کرکٹ ورلڈ کپ سے ریلیٹیڈ ایک چھوٹا سو ویلوگ ہم نے کہا کیوں نہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیں تو ویڈاوٹ ویسٹنگ آف ٹائم لیٹس سٹارٹ دا ویلوگ جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہمارا ویلوگ کرکٹ سے ریلیٹیڈ ہے تو یہاں دیکھیں نوجوان کرکٹ کھیل بھی رہے ہیں دیکھائیں ذرا ایک بھائی لگتا ہے یہاں تھوڑے سینئر لگ رہے ہیں ان پلیئرز کے آپ کا نام کے میرا نام محمد طارق ہے میں ریٹ ہڈ بیرسمن ہوں اچھا یہ بتائیں کہ جسنا ورلڈ کپ شروع ہو چکا ہے ویسٹ انڈیز تو کرکٹ ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا آج اسٹریلیا بھی نیوزیلینڈ سے ہار گیا پاکستان اور کل انڈیا کا میچ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے جی ایبسلوٹلی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ کرکٹ ہے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا آج کل جو مادرن دو رہا ہے نا اس میں کوئی چھوٹی بڑی ٹیم نہیں ہے خاص تو ٹی ٹوانٹی میں کال انشاءاللہ میں بھی اچھا میچ ہوگا امید ہے پاکستان انشاءاللہ جیتے گا کرکٹ میں ایسا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا گیم ادھر ادھر ہو جاتی ہے ٹیم میں آپ کا پاکستانی ٹیم میں اور انڈین ٹیم میں فیوریٹ پلیئر کونسا ہے میرا بالر تو شہین شاہ فریدی ہے اور جو آر آنڈر میں وہ پاکستانی آر آنڈر میں محمد نواز اور جو میرا فیوریٹ بیاسمن ہے بابر آزم ہے ویسے تو آر ریڈی جو میرا فیوریٹ تھا وہ شوئر ملک تھا لیکن انشاءاللہ ان کی انشاءاللہ کمی ہماری ٹیم محسوس ہونے نہیں دے گی تو انڈین ٹیم میں آپ کا فیوریٹ پلیئر کونسا ہے ماشاءاللہ کولی بھی ادھر اچھا ہے شورما بھی اچھا ہے لیکن فیوریٹ وہ ہوتے ہیں کہ ہر انسان کی اپنی فیوریٹ ہوتے پسند ہوتی ہے لیکن دنیا کرکٹ میں جو میرا فیوریٹ جو ایڈیال ہے وہ شوئر ملک ہے سوریا بیٹسمن ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے نہیں اچھا ہے وہ بھی اچھا بیسمن ہے لیکن پاکستان کی بولنگ بھی کسی سے کام نہیں ہے یہ بھی پوری دنیا مانتی ہے پاکستان کی بولنگ بھی بہت بہت شکریہ ہم ناظرین اب ایک اور بھائی سے مل رہے ہیں بڑے کیوٹ سے بھائی ہیں اور اس کرکٹ کے کفتان ہیں سر آپ کا نام کیا ہے میرا نام جعفر آسان جعفری ہے جعفر بھائی ورلڈ کپ شروع ہو چکا ہے اور آپ تو ماشیل کرکٹ کے پلیئر ہیں کرکٹ کا جنون ارود پیس ٹائم یہ بتائیں کرکٹ کا ارود تو ایک طرف لیکن پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہوتا ہے جو تھرلنگ مومنٹس اس میں ہوتا ہے اس جو مومنٹس ہیں اس میں دو ٹیمز کھیل رہی ہیں انڈیا اور پاکستان تو آپ کی فیورٹ ٹیم تو دیفنیٹلی پاکستان ہوگی تو ان ٹیمز میں آپ کے فیورٹ پلیئرز کون سے ہیں ایک پاکستان کے پتائیں گے پھر انڈیا سے پتائیں گے پہلے پاکستان کے یہ دیکھیں کہ ورلڈ کپ کا سمجھو کہ فینلی انڈیا اور پاکستان کا ہی ہوتا ہے چاہے راؤنڈ میچ ہو چاہے جو بھی تو آپ کو پتا ہے کل چانسز بارش کے بھی ہیں لیکن انشاءاللہ ہماری فیورٹ ٹیم پاکستانی ہے اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے اور سارا میچ ہمارے دو کینگ آپ کو پتا ہے اس کے علاوہ پیچھے بھی اچھے ماشاءاللہ سے بیٹس مین ہیں تو جیسا کہ محمد نواز آج کل فارم میں ہے اور انشاءاللہ یہ چار پانچ ایسے پلیئر ہیں جو ون سائیڈڈ انشاءاللہ کہ انڈیا کے اوپر پریشر ڈالیں گے انڈیا میں آپ کا فیورٹ پلیئر کون سا ہے انڈیا میں سیدھی بات ہے پیچھے آزانیں آ رہی ہیں میں آج تک انڈیا میں کسی کو لائک نہیں کرتا کل میچ ہوگا یا بارش بیٹ میں کام خراب کر دے گی اللہ پا کرم کرے بارش تقریباً ہے ایٹی نائنٹی پرسنٹ ہی ہے لیکن ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ بارش بارش نئی ہو اور میچ ہونا چاہیے میچ ہونا چاہیے اسے پوری ورڈ کا کافی ڈیسارڈ آج اچھا ہاں جعفر بھائی آپ سے ہے کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ ایک وسیع کرکٹ تجربہ ہے ویسٹ انڈیز ورلڈ کپ سے باہر ہو چکی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بتائیں کہ افسوس ہوا ہے یہ صرف افسوس ہوا ہے ہم تو بیٹ کے باہر کافی ڈسکس کرتے رہے ہیں لیکن اس دبا ان کا ایسے لگتا تھا جیسے کہ وہ ایک پارک میں ٹور کرنے آئے ہو اس دبا وہ ورلڈ کپ کھیلنے کی حسیت سے بھی نہیں آئے تھے تو ہمیں کافی زیادہ کیونکہ ورلڈ کپ میں وہ آتے ہیں صرف کھیلتے نہیں ہیں انجوائیمنٹ بھی کرواتے ہیں تو کافی میس کریں گے بلکل ایک بہت اچھی ٹیم اس طرح باہر ہو جانا مسلسل اچھا نہیں ہے بلکل بلکل اچھا کسی لحاظ سے یوں اچھا بھی کہ چھوٹی ٹیمیں ذرا اوپر آ رہی ہیں لیکن بڑی ٹیموں کو اس طرح ہار کے باہر ہو جانا یہ ایک ڈسارٹمنٹ ہی ہے آج آج کا جو میچ ہویا ہے آج اسٹریلیا نیوزیلینڈ سے اتنی ڈیفیٹ ایک سو دس رن کی ڈیفیٹ ہوئی اس کا بھی کافی بڑا آسٹریلیا کے پر ایک تو بنتا ہے کہ اپنے ہوم گراؤنڈ میں اپنے ہوم ملک کنٹری میں آپ اس طرح ہار جائیں تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا میں نے لائیو تو نہیں دیکھا میں نے اسے جسٹ میسیج پر دیکھا ہے لیکن یہ میں شارٹلی یہی کہوں گا کہ یہ آسٹریلیا کی ایک اور آور کنفیڈنس ہے آور کنفیڈنس سے پہلے کھلاڑیوں سے انٹرویوز دیے جاتے ہیں تو ڈیویڈ وارنر سے جب پوچھا گیا تو واقعی جسنا جعفر بھائی نے بات کی بلکل صحیح بات کی تو ڈیویڈ وارنر بلکل پراؤڈ میں تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہم فیرلیس کھیلیں گے لیکن دیکھیں کرکٹ کرکٹ ہے یہ گیم ہے اس کے اندر آپ اپسین ڈاؤنز چلتے ہیں چلتے رہتے ہیں اور آج اچھی کھلئی ہے نیوزیلینڈ ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی انہوں نے اپنے گیم سے جواب دیا جی جی وہ جو ان کا ایلن آیا اور کونوئی آیا تو کیا ہی بات ہے کونوئی ہے کہ تو کچھ کچھ جھلکیں آپ میں بھی ہیں ہاں میاروانی وہ لیفٹ اینڈ بیٹسمن ہے وہ بھی آپ کی طرح ڈاؤن ڈی گراؤنڈ نکل کے ہٹ سٹریٹ ہٹنگ کر رہا تھا بہت شکریہ جی آہ اسلام علیکم ناظرین یہ جوڈی بھائی ہیں تو جوڈی بھائی آپ سے تو پوچھنا لازمی ہے کیونکہ آپ لیفٹ آرم فاسٹ بولر ہیں اور شاہنشاہ بھی تو شاہنشاہ کو آپ کیا ٹیپس دیں گے کہ وہ کیسی بالنگ کریں کہ انڈیا کے پرخچے بڑھا دیں بسم اللہ الرحمنی لی وہ بہت اچھے بولر ہیں ہمارے سینئر ہیں ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں قدر کرتے ہیں ہم کہاں شاہنشاہ کہاں لیکن پھر بھی میں یہی پاکستانی جی جی جتنے بھی فاسٹ بولر ہیں وہ قابل احترام ہے میرے لیے تو بہت اچھی بالنگ کرتے ہیں انڈیا کے خلاف بہت اچھی بال کرتے ہیں شاہنشاہ فریدی پچھلے آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو شاہنشاہ فریدی نے کافی یعنی کہ انڈیا کو جگڑ کے رکھا ہے جگڑ کے رکھا ہے تو میری تو یہی دعا ہے کہ ہمارے جو بیسٹ میں نے اپنر محمد رضوان اور بابر آزم اگر یہ دہرے میں اچھا سکور کر جائیں یعنی کہ پانچ ہمار چھے اوبر ساتھ اور میں نا یہ تقریبا ساتھ ستر کا پلس دے دینا تو یقین ہمارا ٹارگٹ وان نائنٹی وان ایٹی ہو سکتا ہے پہلے پہلے بول تو آپ کا کہنا ہے کہ پاکستان وان نائنٹی کا ٹارگٹ دے وان نائنٹی کا ٹارگٹ دے تو انڈیا کو کتنے پہ روکنا چاہیے محدود کرنا چاہیے بہت 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 شکریہ اسی طرح ہستے مسکراتے رہیں آپ کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار اب آپ کو ہم اپنے سیٹی کا یہ گراؤنڈ دکھائیں کتنا خوبصور گراؤنڈ ہے اور اس پہ جعفر بھائی کی انتھک محنت کار فرما ہے اچھا میں جہاں یہ انٹرویو ہے تو ماشاءاللہ نوجوان آ رہے ہیں گراؤنڈ نوجوانوں کے لئے ہی ہوتے ہیں تو جہاں نوجوان موبائلز پر پب جی کھیل رہے ہیں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اپنی منٹلی فیزیکلی ایڈیس آٹھ ہو رہے ہیں انہیں چاہے کہ گراؤنڈ کی طرف آئیں اور اپنی ہیلتھ کا بھی خاص کیا رکھیں جی تو ناظرین میں نے ایک بات میں بھی کر رہا تھا میں اس کو کنٹینیو کروں گا کہ گراؤنڈ جو ہیں یہ آپ کی ہیلتھ کی بہت بڑی بیس ہے اگر آپ گراؤنڈ سے دور ہو جائیں گے آپ فیزیکلی فیٹ نہیں رہیں گے آپ کو صبح ارلی آن اٹھنا ہے وارگ کرنی ہے اور گراؤنڈ میں آئیں سپورٹس میں پارٹ کریں دیکھیں اگر آپ سٹڈی بھی کر رہے ہیں تو کم از کم سپورٹس سے کنیکٹ لازمی رہیں تاکہ آپ کا جہاں آپ منٹلی سٹرونگ ہیں وہاں فیزیکلی بھی سٹرونگ ہو اور فیزیکلی جو سٹرونگ ہو ویورز جیسا کہ آپ نے ابھی عوام کے بھائیوں کا اپنے سنا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے انہوں نے یہی کہا کہ الحمدللہ پاکستان جیتے گا اور پاکستان کے اندر اتنی ڈیپت اور بہترین باولنگ ہے کہ وہ کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں اور وہ ہوففول ہیں اللہ کے کرم فضل سے کہ انشاءاللہ اس بار کو ورلڈ کا ہم ہی جیتیں گے چلیں ناظرین پھر یہاں ہی ہم اس کو ویلوگ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں جیتو ویورز کیسے لگا آپ کو آج کا پروگرام میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں اگلے پروگرام اگلے ویلوگ میں تل دین تیک کیر سٹی بلیس اسلام علیکم اللہ حافظ ملتے ہیں